حیدر 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 علی علی مولا حیدر 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 علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ علی اللہ یہ کتاب فضائل الصحابہ لے احمد ابن محمد ابن حنبل جاب دار ابن الجوزی یہ بھی بخاری مسلم کا استاد ہے احمد کا یہ کتاب جب یہ سنہ انیس سنہ نانوے میں دار ابن الجوزی اور اس کتاب کے محقق کون ہے بھئی محقق ہے پروفیسر وسیع اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بھی جامعہ ام القرآن بھی مکہ یہ پروفیسر ہیں حدیث کے پروفیسر ہیں ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں کٹر وحابی دو نمبر کا کٹر وحابی بلکہ ایک نمبر کا کٹر وحابی اچھا اور احمد ابن حنبل خود بھی وہ تو حشویہ کا امام ہے ٹھیک ہے نا بھائی ملاحظہ فرمائی یہ حدیث سفر نمبر ہے آٹھ سو ترپن حدیث نمبر ہے احمد کے کتاب فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو اکتر ایک ہزار ایک سو اکتر وحابی مولوی نے کیا کہا کہا اس نادو صحیح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اقرب الناس احداً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شخص جس نے ملاقات کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے ان کو کسی کام سے بھیجاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسم گئے بار بار کہہ رہے تھے جا علی مرارا بار بار کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام واپس نہیں آئے علیہ السلام واپس نہیں آئے آخری دن ہے پیغمبر کا کسی کام سے ان کو بیجا تھا جب وہ اپس آئے ہیں تو ہم کمرے سے نکل گئے ہیں کیونکہ ان کا اپس میں کوئی کام تھا اور میں دروازے کے قریب بیٹھ گئی ہوں فَأَكَبَّ عَلِيُنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِ امیر المعین علیہ السلام انہیں ان پر جگ گئے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے جا رہے تھے وہ سنتے جا رہے تھے سرگوشی آپس میں سر کہہ رہے تھے فَأَكَبَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِبِهِ اَحْدَن اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری جس شخص کی ملاقات ہوئی ہے وہ کون ہے وہ امیر المعین علیہ السلام